کانگرہ جلہ کے دیرہ سے سینک ریسٹ ہاؤس میں بنی دکانوں میں ہوموپیتھک کی ڈسپینسری چلانے والے ڈاکٹر نے پوریف سینک کلیان بورڈ کے اپنی دیشت سے ملاقات کر کر کرائے میں راحت دینے کی مانگ کی ہے دیرہ سے پہنچے ڈسپینسری چلانے والے ڈاکٹر نے کہا کہ وہ گت پندرہ سالوں سے گریب اسحائے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہ ڈسپینسری چلا رہے ہیں اور بورڈ دوارہ کرائے بڑھائے جانے سے انہیں ان کو دینے میں دکت ہوتی ہے گورتلا بھائی پوریف سینک کلیان بورڈ نے گت دینوں میٹنگ میں نینے لیا ہے کہ جلہ کانگڑا میں جو بھی دکانیں سینک ریسٹ ہاؤس میں قرائے پر دی گئی ہیں ان کے قرائے میں دس پرشت کی سالانہ بریدھی کی جائے گی دیرہ سے آئے ڈاکٹر نے بتایا کہ پندرہ سال سے ڈسپینسری کے مادیم سے وہناک اول بھوت پوریف سینک کو وہ ان کی آشرتوں کی مدد کرتے آ رہے ہیں بلکہ عام جنتہ کو مفت علاز کی صفدہ بھی دی جارہی ہے انہیں بتایا کہ گریب مریضوں کو مفت دوائیوں کے ساتھ آرکھ مدد بھی وہ اپنے سر پر کرتے ہیں انہیں بورڈ کے اپنی دیشک ویگیڈیر ایس کے ورما سے ملاقات کا ڈسپینسری کے مادیم سے چلائی جارہی گتی ویدھیوں کی جانکاری دینے کے ساتھ گرائے میں بڑھوتری کو باپس لینے کی مانگ کی ہے ایس پی سود دیرہ میں ایک فری ہوموپیتھیک سپینسری پچھلے پندرہ سال سے اران کر رہا ہوں اور فاردی سیک ایک ایک سرویس مین اینڈر وارڈز سپیشلی میں اس میں انبولب رہا ہوں اور پندرہ سال ہم نے جو دوائیاں تھی گریب لوگوں کو یا عام جنتہ کو وہ بلکل فری ٹیٹمنٹ دیا اور پرچی کے پیسے بھی نہیں لیے پھر پندرہ سال کے بعد میرے ساتھ ایک ڈاکٹر ایرال سوب تھے ڈیلی سے ہم ملکیس ڈسپینسری کو چلاتے تھے اور ہم نے پندرہ سال کے بعد دس روپے کیول پرچی کی فیش رکھی اور دوائیاں پھر بھی ہم فری دیتے تھے پھر اس کے علاوہ جو ہمارے پر گریب لوگ آتے تھے ان کو ہم دوائی اور کھان پان کا جو مشورہ دیتے تھے اس میں کہتے تھے کہ آپ ویک بہت ہے آپ تھوڑا دودھ لو پھل کھاؤ اور سبزیاں کھاؤ تو وہ کہتے تھے کہ دار صاحب ہمارے پاس کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہم دودھ کہاں سے لیں گے پھل سبزی کہاں سے کھائیں گے تو ہم ڈاکٹر ایرال سودھ اور میں نے ملکی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایسے جو گریب لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم سو روپے آ پر پیشنٹ دوائیوں کے ساتھ فری سو روپے ہم دیتے تھے ساتھ میں اس کے سافی ساتھ ہم نے جو بہت گریب لوگ تھے ان کے کپڑے دیکھتے تھے ہم کہ یہ بہت گریب ہے فیزیکل اپیرنس سے ہمیں پتا چلتا تھا تو کچھ لیڈیز کو اور جنٹس کو خاص کر جو ڈاؤن ٹراؤڈن تھے اور دوسری تھے ان لوگوں کو ہم نے ایک ایک لیڈی سوٹ اور ایک ایک جنٹس کا سوٹ خرید کے دونوں ہم مل کے اس پہ کرچا کر کے اور ان کو فری دے دیا کرتے تھے اس کے ساتھ ہم نے ڈیپو سے کچھ راشن جیسے چاول اور اٹھا اسپیشلی وہ ہم پانچ کلو چاول اور پانچ کلو اٹھا ان کو فری دیتے رہے لگ با کوئی پانچ سال چھ سال کے لیے اب ڈاکٹر آرل سوٹ کی جب ڈاث ہو گئی تو اس کے بعد یہ برڈن سارا میرے پہ آ گیا تو اس برڈن کو میں سہن نہیں کر پایا کیونکہ میری اپنی فیملی ہے بچے ہیں پوتوپ ہوتی ہیں تو میں نے پھر تھوڑا سا نومینل چارجز دوائی سے رکھے جو میری دونیوں کا کھرچہ پورا نہیں تو آدھا کھرچہ میرا پورا ہو جائے کیونکہ میں نے بلڈن کا کرایا بھی دینا ہے سیوپر کا بھی تنخواہ دینی ہے پیلی کا کھرچہ بھی دینا ہے تو میرے لیے یہ بہن کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا آج میں یہاں برگیڈیر سریش کمار برما جی کی حاضی لگانے آیا ان کو اپنی رسپیکٹ دینے آیا اور ان سے میں نے ایک ہمبر روکیسٹ بھی کی کہ ہمارا جو کرایا ہے وہ شروع میں تو بڑا کم تھا پر یہاں جو بھی میٹنگ ہوئی اس میں یہاں ایک نڈنے لیا گیا ان کے لیول پہ کہ جتنی بھی یہاں دسترک کانگڑا میں یہ ایک سروس اپنے انسینک ریسٹ ہوسٹیز ان کی جو دکھانے کرایا پہ دی ان کا کرایا بہت کم ہے تو ان کے لیول پہ ایک میٹنگ کی جائی کہ بھئی اس کرایا کو بڑھا دیا جائے پھر وہ فور ٹائمز کرایا جو ہے وہ بڑھا دیا گیا اور وہ سب ہی دکامداروں رسپٹ کر کے انہوں نے شروع کر دیا کسی نے دو زار کسی نے دا ہزار کسی نے تین زار جو دو سو اور تین سو کے بیچ میں دیا کرتے تھے پھر اس لیول پہ ان کے لیول پہ یہاں ایک میٹنگ ہوئی ان کے سٹاب تو مجھے ایسا کہ انہوں نے وہ ٹین پرسنٹ انگریز جو ہے وہ ہر سال کر دی اور پی ڈی 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 ڈے Won ڈی ڈ ڈی 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 ڈ ไดھ وہ تین سال اب ہی چلا ہو ایک تین سال کے بعد تس پھنٹ کر آیا بڑھاتے ہیں